بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پاکستانی ہوں میں منیر گجر آپ کا بھائی امید کرتا ہوں اب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خریت سے ہی رکھے سب سے پہلے میں پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری جو ایک تو دن پہلے کی ویڈیو تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے جو پاکستان کو قسط چاہیے ون پائنٹ فائیو کی تو وہ ہم تین پاکستانی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ حقیقت پر مبنی بات ہے اور یہ ہماری طرف سے ہی میری طرف سے ہی ریلیز کی گئی یہ ویڈیو ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں ہم تینوں پاکستانی اس کے لیے تیار ہیں اس کام کو اس ویڈیو کو پورے پاکستان کے اندر بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اس کے اوپر میں پورے پاکستان کا مشکور ہوں اور خاص طور پر جو بھکلا برادری ہے وکیل حضرات ہیں پورے پاکستان کی بار کانسل سے کوٹ سے جو مجھے انہوں نے اپریشیٹ کیا اور شابہ شہ دی ہے جو میرے کام کو سراہا ہے اور اپنی خدمات جو ہے وہ سرب کرنے کے لیے تیاری اندیہ دیا ہے میں اس کے اوپر بھی ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں انتہائی مشکور ہوں ان کا کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ اس نیک کام میں اگر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو غربت سے نکال سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو جب بہت سارے لوگوں نے اوورسیز دیکھی تو پہلے تو تین تیار تھے اب چھ ساتھ اور تیار ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھی اس نیک کام میں آپ شامل کریں ہم بھی حصہ ڈالیں گے تو یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے انشاءاللہ یہ اماؤنٹ تو جو ہے وہ ہم پاکستان کے شہر فیصلہ با سے آپ کو دے سکتے ہیں یہ تو باہر آنے کی تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم پاکستان کو اس مشکل حالات میں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن شرائط میری تین تھی اسان سی شرائط تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو سیاست دان بیٹھے ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہمارا سیاست ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کی محبت پاکستان ہمارا عشق ہے اب پاکستان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور جب آپ کسی چیز سے عشق کرتے ہیں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جب اس کو تڑپتا دیکھتے ہیں اس کو مرتا دیکھتے ہیں اس کی سانسے بند ہوتی دیکھتے ہیں اس کو تباہی کی طرف جاتا دیکھتے ہیں تو آپ کی رکھی ہوئی رکم جو گدیاں بنا کے گھروں میں اور جو پیسہ اور جو آپ کی رگوں میں خون جو دھوڑتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے کہ جب آپ کا مشوق آپ کا محبوب جو ہے وہ مر رہا ہو تو ہم اس لیے تیار ہو گئے پاکستان کی جو ناگفتہ بے حالت کو دیکھیں کہ ہم اپنا پیسہ پاکستان کے اوپر لگائیں گے پاکستان کو غربت سے نکالیں گے اور صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی ہی پاکستان کو غربت سے نکال سکتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ میری ماں ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں آٹے کے ایک تھیلے کے لیے مر رہی ہیں تو میں نے سویڈن کو چھوڑا سویڈن سے میں نکلا پورے یورپ کے اندر نیدر لینڈ گیا بیلجیم گیا جرمنی گیا فرانس گیا اٹلی گیا پرتگال آیا ابھی پرتگال میں بیٹھا ہوں میں اپنے دوستوں سے ملا میں نے کہا بھی ہمیں ضرور رہتا ہے میرے پاکستان کو ہم نے یہ پیسہ قبروں میں نہیں لے کے جانا سیاستان نے انتے لے کے جانا ہوگا اشرافیاں نے لے کے جانا ہوگا پاکستان کے اداروں نے قبروں میں پیسہ لے کے جانا ہم نے نہیں لے کے جانا ہمیں محبت ہے ہمیں پاکستان سے محبت ہے ہمیں پاکستان عشق ہے اور ہمارا مشوق اس وقت مشکل میں ہے محبوب مشکل میں ہو تو وراد جو ہے تیسے کے ساتھ پتھر کاٹ کے نہر نکال لیتا ہے ہم تو پھر جو ہے الحمدللہ میں اس چیز کی ضرورت نہیں یہ پیسہ ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا یہ تو بہت ممولی سی امانٹ ہے لیکن صرف دو تین شرائط جو ہم پیش ہم نے میں نے پیش کی ہے حکومت پاکستان کو اداروں کو کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے ایسا ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے جا اور ہمیں مار دیا جائے تیسری بات یہ کہ یہ پیسہ صرف اور صرف غریب نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے لگے میں پانچ چھے سال سے چودری رحمت علی فانڈیشن چلا رہا ہوں لوگوں کو کرزہ دیتا ہوں لوگوں کو پیسے دیتا ہوں کھانے کے لیے راشن تقسیم کرتا ہوں میڈیکل کیمپ لگاتا ہوں لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں کتنا گراشن آپ چوبیس کروڑ لوگوں کو دے سکیں تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان کو اس مشکل سے نکال کے غریب نوجوانوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے وہ پیسہ کمائیں گے تو میرا پاکستان سنبھل سکے گا میرے پاکستان میں غربت ختم ہوگی راشن دینے سے غربت ختم نہیں ہوگی کچھ دو چار جگہ پہ کام کرنے سے غربت ختم نہیں ہوگی انڈویجول کام کرنے سے غربت ختم نہیں ہوگی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے جو مخلص میرے دوستوں اوورسیز بیٹھے ہیں ان کو ساتھ لے کے ان کا پیسہ اور اپنا پیسہ جو پاکستان میں ایک بار ہی انویسٹ کر رہے تھا کہ پاکستان کو غربت سے نکال لیکن جو میں نے شرائط اس کے اوپر رکھی وہ بہت سادہ سی ہیں سمپل سی ہیں کہ یہ پاکستان کا یہ جو جو پیسہ پاکستان کے اوپر ہم نے لگانا یہ ہم اپنے ہاتھ سے لگائیں گے ہم کسی کو دیں گے نہیں اور یہ صرف غریب نوجانوں کے روزگار دینے کے لیے خرچ ہوگا پھر ہمیں سیکیورٹی دی جائے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ لکھ کے دیا جائے کہ ہمارے پراجیکٹ کے اوپر کو روکا نہیں جائے گا ہم سے رشوت نہیں مانگی جائے گی ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا ہمیں مارا نہیں جائے گا ہماری پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا خدا کی قسم ہے کہ ہم صرف تین مہینے میں پاکستان کو غربت سے نکال لیں گے پاکستان کا سارا قرضہ بھی ہم اتار دیں گے لیکن ہمیں اداروں سے پاکستان کے چیف آف آرمین سٹاف سے ججوں سے سیاست دانوں سے اور کوئی باہر کا بندہ جو ہے اس میں گرنٹر ہو ہمیں گرنٹی چاہیے پاکستان کو ہم تین مہینے سے اگر غربت سے نہ نکال سکے پاکستان کا قرضہ نہ اتار سکے تو ہمیں شرعہ شرعہم ہمیں پانسی دے دی جائے ہمیں شرعہم لٹکا دیا جائے اگر ہم پاکستان کو تین مہینے کے اندر اندر ہم پاکستان کو غربت سے مہنگائی سے بیروزگاری سے اور قرضے نہ اس کے اتار دیں تو ہمیں منارہ پاکستان کے اوپر کھڑاؤ کے لٹکا دیا جائے نیکن اگر یہ نہیں ہے اگر آپ سکورٹی نہیں دے سکتے آپ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے آپ ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں گے رشوت مانگیں گے اگر آپ ہمیں قتل کریں گے اب ہم پاکستان گئے تو ہمیں ماریں گے تو پھر اس میں چوبیس کروڑ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان سیاستدانوں کو ان اداروں کو ان لوگوں کو آپ شرعہ پانسی لٹکائیں منارہ پاکستان کے اندر نہیں تو ایسے تڑپ تڑپ کے ہر بندہ مرے گا ایسے تڑپ تڑپ کے آپ جانے دیں گے لیکن آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے ہم پورے اوورسیز پاکستانی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تین مہینے ہمیں دیں تین مہینے کے اندر اگر پاکستان کا کرزہ نام اتارے پاکستان کو غربت سے نہ نکالے تو ہمیں جدر چاہے چراہے میں کھڑے ہو کے فانسیاں دے دی جائے ہمیں لٹکا دیا جائے دعا ہمیں یاد رکھنا پاکستان زندہ بات